آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ کچھ جگہ ہیں جہاں پر مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے بھائی اور چار جگہیں صاحب کافیہ نے ذکر کی پہلی جگہ وہ کہ جب مبتدہ مشتمل ہو ایسے معنی پر جو صدارت کلام کو چاہتا ہو جیسے من ابو کا یا وہ مبتدہ اور خبر دونوں معارفہ ہوں اور نیز کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو یا دونوں مبتدہ اور خبر جو ہیں ان دونوں میں تخصیص ہو بھائی دونوں نکرہ ہوں لیکن دونوں میں تخصیص ہو اور کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو کہ کون مبتدہ ہے اور کون خبر تو ان تینوں صورتوں میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے بھائی اور چوتھی صورت جو ذکر کی جس میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے کہ خبر جو ہے وہ مبتدہ کا فعل ہو یعنی وہ صفت بحال ہی ہو صفت بحال متعلق ہی نہ ہو بھائی تو اس میں بھی مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ اس فعل کو مبتدہ پر مقدم کریں گے تو اس صورت میں یا تو وہ فعل مفرد ہوگا یا تسنیہ یا جمع اگر وہ فعل مفرد ہے مثلا زیدن قامہ تھا پھر قامہ کو مقدم کر دیا قامہ زیدن تو اب یہ زیدن مبتدہ مؤخر ہے لیکن اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آ رہا ہے فعل کے ساتھ سننے والا یہی سمجھے گا کہ یہ قامہ فعل ہے اور زیدن اس کا فعل ہے دوسری صورت ہے تسنیہ اور جمع والی کہ یہ فعل جو ہے تسنیہ یا جمع ہو جیسے الزیدانی قامہ یا الزیدون قاموں تو یہاں دیکھو اس کے اندر اگر آپ یہ جو مبتدہ ہے از زیدانی اور از زیدونہ ان کو آپ مؤخر کریں گے اور فعل کو مقدم کریں گے اور یوں کہیں گے قامہ از زیدانی یا قاموں از زیدونہ تو اس صورت میں یہ جو مبتدہ مؤخر ہے اس کا التباس بدل کے ساتھ لازم آئے گا فعل کے ساتھ نہیں کیونکہ یہ فعل تسنیہ اور جمع ہے اور فعل تسنیہ یا جمع ہو تو وہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے سکتا تو قامہ از زیدانی تو اس از زیدانی کا التباس کس کے ساتھ آ رہا ہے بدل کے ساتھ اور قاموں از زیدونہ اس از زیدونہ کا التباس بھی کس کے ساتھ لازم آ رہا ہے بدل کے ساتھ ہاں البتہ بعض علماء کے نزدیک جب ایسی عبارت آئے جس کے اندر فعل تسنیہ یا جمع ہو تو پھر اس صورت میں وہ جو علف اور واؤ ہے اس کو وہ فعل نہیں بناتے ان کو وہ ضمیریں نہیں قرار دیتے بلکہ یہ علف کو تسنیہ کی علامت قرار دیتے ہیں اور واؤ کو جمع کی علامت تو اس صورت میں پھر آگے آنے والے اسم ظاہر کو وہ فعل بناتے ہیں قامہ الزیدانی وہ کہتے ہیں قامہ کے اندر یہ جو علف ہے یہ تسنیہ کی علامت ہے یہ صرف یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا اسناد آگے تسنیہ کی طرف ہے یعنی الزیدانی جو اس میں ظاہر ہے اور قامہ الزیدونہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قامہ کے اندر وہ ہے یہ صرف جمع کی علامت ہے یہ صرف یہ بتلا رہا ہے کہ آگے وہ اس میں ظاہر جو اس کا فائل بن رہا ہے وہ جمع ہے یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے زارابت ہندن اس زارابت کے اندر جیسے یہ تا جو ہے تانیس کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ اس فعل کا اسناد کسی مؤنس ذات کی طرف کیا جا رہا ہے تو جیسے زارابت کے اندر تا صرف تانیس کے علامت ہے فاعل نہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ قامہ الزیدانی اور قامو الزیدونہ اس کے اندر آلیف اور واب یہ بھی صرف تسنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں بھئی تو ان علماء کے نزدیک یہ الزیدانی اور الزیدونہ یہ فاعل بن سکتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ مبتدہ کا التباس فاعل کے ساتھ لازم آتا ہے ان علماء کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد صاحب کافیہ نے کچھ وہ جگہیں ذکر کی تھی جہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب خبر مفرد متضمن ہو ایسے معنی کو جس کے لئے صدارت کلام واجب ہو تو اس وقت خبر کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے اینہ زیدن یہ اینہ کیا ہے یہ خبر ہے اور یہ متضمن ہے استفہام کے معنی کو لہٰذا اس کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی واجب ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ خبر جو ہے خبر کو مقدم کیا جائے گا تو پھر وہ مبتدہ کے مبتدہ واقع ہونے کو صحیح کر دے گی جیسے فداری رجلن تو اس کے اندر یہ رجلن نکرہ ہے اس کا مبتدہ بننا صحیح نہیں جب تک اس کے اندر تخصیص نہ آ جائے تو اس کے اندر تخصیص جو ہے وہ تقدیم خبر کی وجہ سے آئی لہٰذا یہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے پھر ہی اس مبتدہ کا مبتدہ بننا صحیح ہوگا یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو مبتدہ ہے اس کے اندر خبر کے متعلق کی کوئی ضمیر ہو اور خبر کا وہ متعلق ایسا ہے کہ اس کو خبر پر مقدم کرنا ممکن نہیں تو مبتدہ کے اندر خبر کے متعلق کی ضمیر ہے تو اس صورت میں پھر پوری خبر کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ تو اسمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظا اور ردبتا جیسے عَلَتْ تَمْرَةِ مِسْلُحَا زُبْدَن عَلَتْ تَمْرَةِ یہ ہے خبر اور مِسْلُحَا یہ ہے مبتدہ اس کے اندر دیکھو ہا زمیر تمرا کو راجے ہے تو لہٰذا اب خبر کو مقدم کرنا واجب ہے پھئی اور چوتھی صورت یہ کہ وہ جو خبر ہے وہ انہ سے خبر واقع ہو جیسے عِنْدِ اَنَّا کا قَائِمُن تو یہاں عِنْدِ خبر مقدم ہے اور انہ کا قائم یہ انہ کیا کرتا ہے پورے جملے کو مفرد یعنی مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے تو یہ جو انہ حرف مشبہ بالفعل ہے یہی انہ مصدریہ بھی ہے یہ پورے جملہ اسمیہ کو مصدر بنا دیتا ہے یاد رکھو حروفیں مصدر تین ہیں ان، ما اور انہ ان اور ما یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں اور اس فعل کو یعنی جملہ فعلیہ کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں جبکہ انہ جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ مبتدہ خبر پر داخل ہوتے ہیں تو یوں کہو انہ جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ اس جملہ اسمیہ کو مصدر بنا دیتا ہے تو ان اور ما جملہ فعلیہ کو مصدر بناتے ہیں اور انہ جملہ اسمیہ کو مصدر بنا دیتا ہے تو عیندی انہ کا قائم تو یہ عیندی خبر مقدم ہے کس سے؟ انہ کا قائم سے اور انہ کا قائم یہ کس معنی میں ہے؟ قیام کا اے عیندی قیام کا تو لہٰذا اب اس عیندی کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ یہ انہ سے خبر ہے اگر اس عیندی کو مؤخر کر دیا جائے گا تو انہ کا التباس لازم آئے گا انہ کے ساتھ کیونکہ انہ کا قائم یہ کلام کے شروع میں آ جائے گا اور کلام کے شروع میں تو انہ آتا ہے تو سننے والا پڑھنے والا سمجھے گا کہ شاید یہ انہ ہے بھئی تو ان تمام صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ مِنْ غَيْرِ تَعَدُدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ فَيَكُونُ اسْنَئِنِ فَسَاعِدًا آگے صاحبِ گافیہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھار خبر میں بھی تعدد آتا ہے یعنی ایک ہی مبتدہ کی کئی خبریں آتی ہیں ایک مبتدہ کی کئی خبریں آتی ہیں مثلاً آپ کہتے ہیں زیدن عالمن شاعرن کاتبن تو زیدن مبتدہ ایک ہی ہے اور آگے کئی خبریں آگئیں زیدن عالمن کاتبن شاعرن تو دیکھو تین خبریں آگے آگئیں تو کہتے ہیں وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ مِنْ غَيْرِ تَعَدُدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ اور کبھی کبھار خبروں میں تعدد ہوتا ہے یعنی خبریں متعدد ہوتی ہیں مِنْ غَيْرِ تَعَدُدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ مخبر عنہ کے تعدد کے بغیر مخبر عنہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے یعنی مبتدہ مبتدہ میں تعدد یہ بغیر ہی خبر میں تعدد آتا ہے بھئی یاد رکھو مبتدہ میں تعدد ہوگا تو پھر تو خبر میں بھی تعدد آئے گا مبتدہ میں تعدد ہوگا تو خبر کے اندر بھی تعدد آئے گا مثلا هُمَا عَالِمُ وَجَاهِلُن هُمَا وَوْ دُونَوْ عَالِمُ وَجَاهِلُن عالم اور جاہل ہیں تو دیکھو مبتدہ میں تعدد ہے مخبر عنہ میں تعدد ہے ہُمَا دو دو کی بات کی جا رہی ہے ایک کی بات نہیں کی جا رہی اور دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ بات کی جا رہی ہے عالم و جاہلون عالم اور جاہل ہونے کا حکم ہر ایک پر نہیں لگایا جا رہا کیونکہ ایک ہی شخص عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا یا وہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا تو یہ جو عالم اور جاہل ہونے کا حکم ہے یعنی جو خبر میں تعدد آ رہا ہے یہ کس کے اعتبار سے ہے کہ مخبر عنہوں میں تعدد ہے وہ بھی دو افراد ہیں تو ایک کے بارے میں کیا بتلایا تو دیکھا یہاں مخبر عنہوں یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کے اندر تعدد ہے جب اس کے اندر تعدد ہے تو خبر میں بھی تعدد آیا لیکن یہاں اس مخبر عنہوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ جس کے اندر تعدد ہو کیونکہ مخبر عنہوں میں تعدد ہوگا تو خبر میں بھی کیا ہوگا تعدد ہوگا بلکہ یہاں اس مخبر عنہوں یعنی اس مبتدہ کی بات کی جا رہی ہے جس میں تعدد نہ ہو جو خود تو ایک ہے لیکن اس کی خبریں کئی آ رہی ہیں آگے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ مِنْ غَيْرِ تَعَدُدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ اور کبھی کبھار خبر میں تعدد ہوتا ہے مِنْ غَيْرِ تَعَدُدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ مُخْبَرْ عَنْهُ مِنْ تَعَدُدْ کے بغیر ہی فَيَقُونُ اسْنَئِنِ فَسَاعِدًا تو وہ خبر جو ہے دو ہوں گی فَسَاعِدًا یا دو سے زیادہ ہوں گی دو یا دو سے زیادہ خبریں ہوں گی بھئی تعدد کیلئے کم از کم دو تو ضرور چاہیے تو دو بھی ہو سکتی ہیں تین چار پانچ جتنی بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں بھئی دیکھئے یہاں پر آیا مِنْ غَيْرِ تَعَدُدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ صاحبِ جامی نے یہ نہیں فرمایا مِنْ غَيْرِ تَعَدُدِ الْمُبْتَدَائِ مُبْتَدَا مِنْ تَعَدُدِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ مُبْتَدَا کہہ لیں یا مُخْبَرْ عَنْهُ کہہ لیں ایک ہی بات ہے تو صاحبِ جامی نے یہ مُخْبَرْ عَنْهُ پھر کیوں ذکر کیا مُبْتَدَا کو کیوں نہیں ذکر کیا تو وجہ یہ کہ لفظ خبر کی رعایت کی کہ خبر ہے تو جس کے بارے میں خبر ہے وہ کیا ہوا مخبر عنہ تو اس لئے مخبر عنہ کا لفظ استعمال کیا اور نیز تفنن کے لئے کس کے لئے تفنن میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتلایا تھا کہ تفنن کسے کہتے ہیں ایک ہی بات کو ایک ہی چیز کو مختلف عبارتوں سے ادا کرنا تاکہ کلام خوشگوار معلوم ہو کلام میں لذت محسوس ہو تو ایک ہی چیز کو مختلف انداز میں ذکر کرنا یہ تفنن کہلاتا ہے دو جگہ ذکر آیا ایک چیز کا مثلا مبتدہ کا دو جگہ ذکر آیا ایک جگہ لفظیں مبتدہ بول دیں دوسری جگہ مخبر عنہ بول دیں دیکھو کلام میں حلاوت آگئی لذت آگئی ایک نیا لفظ آگیا تو ایک چیز کو مختلف عبارتوں سے ادا کرنا یہ تفنن کہلاتا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں ادھر دیکھئے آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو تعدد ہے خبر کے اندر کبھی لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ہوگا کبھی صرف لفظوں کے اعتبار سے تعدد ہوگا معنی کے اعتبار سے تعدد نہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن تاجرن شاعرن تو دیکھو تاجر کا معنی اور شاعر کا معنی اور لفظ بھی دو ہیں تاجر کا لفظ الگ شاعر کا لفظ الگ اور معنی بھی دونوں کا الگ الگ ہے تو دیکھو یہاں خبر میں تعدد ہے لفظن بھی اور معنی بھی لفظوں کے اعتبار سے بھی تعدد اور معنی کے اعتبار سے بھی تعدد اور بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے تو تعدد ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تعدد نہیں ہوتا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں هذا حلو حامز یہ کتاب میں مثال آئی گیا گے هذا حلو حامز حامززواد کے ساتھ ہے حلو کا معنی میٹھا حامز کا معنی کھٹا تو ہادا حلون حامزون یہ میٹھا ہے کھٹا ہے بھئی آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص ذائقہ ایک چیز جو میٹھی بھی ہے اور کھٹی بھی ہے دونوں ذائقے بیق وقت اس کے اندر موجود ہیں اس کو اردو میں کھٹ میٹھا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کھٹ میٹھا یا کھٹا میٹھا بھئی اب یہ ایک ہی ذائقہ ہے الگ الگ نہیں ہے بھئی یہ ایک ہی ذائقہ ہے اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مزن کیا کہتے ہیں مزن جو کھٹ مٹھا ہے اس کو مزن کہتے ہیں یا تو مزن کہہ لیں مثلا کہ ہازا مزن یہ کھٹ مٹھا ہے یا یوں کہیں یہ کھٹ مٹھا ہے یا یوں کہیں یہ کھٹا مٹھا ہے تو آپ اس میں دیکھو ہازا ہے مبتدا یہ خبر ہے اور اس میں دیکھو لفظوں میں تعدد ہے لیکن معنہ کی اعتبار سے تعدد نہیں کیونکہ یہ ایک ہی ذائقے کا نام ہے تو خبر میں تعدد آتا ہے کبھی یہ تعدد لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ہوتا ہے جیسے زیدن شاعرن و کاتبن لفظوں کے اعتبار سے بھی تعدد اور معنی کے اعتبار سے بھی تعدد اور بعض اوقات لفظوں کے اعتبار سے تو تعدد ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے تعدد نہیں ہوتا اب پھر اس میں یاد رکھو اگر لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے تعدد ہو تو پھر عطف کے ساتھ بھی اس کو لانا سہی بغیر حرف عطف کی بھی لانا صحیح جیسے جیسے زیدن شاعر و کاتب دیکھو حرف عطف میں درمیان میں لے آیا اور آپ چاہیں تو حرف عطف درمیان میں نہ لائیں زیدن شاعر و کاتب توجہ ہے یہاں خبر میں تعدد ہے کس اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی تو یہاں حرف عطف لانا بھی صحیح اور اس کے بغیر بھی صحیح ہے دونوں طرح آپ یہ خبر لا سکتے ہیں اور اگر خبر میں تعدد صرف لفظوں کے اعتبار سے ہے معنی کے اعتبار سے تعدد نہیں ہے تو اس صورت میں عطف کو ترک کر دینا اولا ہے اس صورت میں پھر جمہور کے نزدیک درمیان میں حرف عطف لانا پسندیدہ نہیں تو کیسے کہیں گے حَذَا حُلْوٌ حَمِزٌ کہیں گے حَذَا حُلْوٌ وَحَمِزٌ کہنا پسندیدہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وَذَالِكَ تَعَدُدُ اِمَّا بِحَسَبِ اللَّفْزِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا اور وہ جو تعدد ہے خبر کے اندر یا تو وہ لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ہوگا وَيُسْتَعْمَلُ ذَالِكَ عَلَى وَجْهَئِنِ اور یہ دو طرح پر استعمال ہوتا ہے بِالْعَطْفِ عَطف کے ساتھ ہوگا مِسْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ وَعَاقِلٌ وَبِغَيْرِ الْعَطْفِ اور بغیر عطف کے بھی استعمال ہوگا مِسْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ دیکھو درمیان میں کوئی حرف عطف نہیں ہے وَإِمَّا بِحَسَبِ اللَّفْزِ فَقَتْ یا وہ جو تعدد ہے خبر کے اندر وہ صرف لفظ کے اعتبار سے ہے نَحْوَ هَذَا حُلْوٌ حَامِزٌ یہ کھٹا میٹھا ہے فَإِنَّهُمَا فِي الْحَقِيقَتِ خَبَرٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ یہ دونوں حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی خبر ہیں اَيْمُزُّن یہ مُزُّن یہ کھٹا میٹھا بھئی یہ ازائقے کا نام ہے وَفِي هَذِهِ الصُورَةِ تَرْقُ الْعَطْفِ اَوْلَى اور اس صورت میں عطف کو ترک کر دینا اولا بہتر ہے یعنی جب لفظوں میں تعدد ہے لیکن معنی میں تعدد نہیں تو وہاں حرف عطف کو چھوڑ دینا اولا ہے وَنَّذَرَ بَعْضُ النُّحَاتِ إِلَى صُورَةِ تَعَدُدِ وَجَوَّزَ الْعَطْفَ اور بعض نحویوں نے صورتِ تعدد کی طرف دیکھا کس کی طرف صورتِ تعدد کی طرف دیکھا جیسے حَازَ حُلْوٌ حَامِزٌ کہتے ہیں بھئی صورت کے اعتبار سے تعدد ہے یا نہیں لفظ دو آ رہے ہیں حُلْوٌ اور حَامِزٌ معنی بے شک ایک ہے لیکن لفظ تو دو ہیں صورت تو تعدد والی ہے لہٰذا حرفِ عطف لانا بھی جائز ہے وہ کہتے ہیں حَازَ حُلْوٌ وَحَامِزٌ کہنا بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَنَذَرَ بَعْضُ النُّحَاتِ إِلَى صُورَةِ تَعَدُدِ اور بعض نحویوں نے صورتِ تعدد کی طرف نظر کی وَجَوَّزَ الْعَطْفَ اور عطف کو جائز قرار دیا وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِتَعَدُدِ الْخَبَرِ مَا يَكُونُ بِغَيْرِ عَاطِفٍ بھئی یہاں تک جو تقریر کی وہ عام شارحین کی تقریر کی صاحبِ جامی مطن مطن ذرا دیکھو کہتے ہیں وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ مِسْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ اور کبھی کبھار خبر میں تعدد آتا ہے جیسے زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ مطن میں جو مثال آئی ہے اس میں عَالِمٌ اور عَاقِلٌ دو خبریں ہیں زَيْد کیلئے اور دونوں کے درمیان حرفِ عَطَف نہیں ہے حرفِ عَطَف نہیں ہے لیکن عام شارحین جب اس مقام پر تقریر کرتے ہیں تو یہی تقریر کرتے ہیں کہ خبروں میں تعدد آئے گا کبھی لفظن و معنن دونوں کے تیبار سے ہوگا اور کبھی معنن ہوگا اور پھر ان کے اندر حرفِ عَطَف لانا بھی جائز اور اس کے بغیر لانا بھی جائز ہے یعنی حرفِ عَطَف کے ساتھ خبروں کے تعدد کو بھی وہ یہاں ذکر کرتے ہیں توجہ ہے خبر میں تعدد آئے کس کے ساتھ حرفِ عَطَف کے ساتھ جیسے زَيْدٌ عَالِمٌ وَعَاقِلٌ حالانکہ صاحبِ کافیہ نے یہ مثال ذکر نہیں کی انہوں نے کیا کہا زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ ان کہا حرفِ عَطَف کو درمیان میں ذکر نہیں کیا لیکن تمام شارحین ذکر فرماتے ہیں کہ حرفِ عَطَف کے ساتھ بھی صحیح یہ تعدد اور بغیر حرفِ عَطَف کے بھی یہ تعدد صحیح ہے صاحبِ جامعی فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہاں مصنف کی مراد وہ خبر ہیں جس میں بغیر حرفِ عَطَف کے تعدد آئے حرفِ عَطَف والا تعدد یہاں مراد نہیں اور قرینہ کیا ہے کہتے ہیں مصنف نے جو مثال ذکر کی مصنف نے بغیر حرفِ عَطَف کے مثال ذکر کی معلوم ہوا جو عَطَف کے ساتھ تعدد آئے وہ یہاں مصنف کی مراد نہیں ہے اسی لئے انہوں نے بغیر عَطَف علی مثال ذکر کی اور کیا بچ ہے کیوں ذکر کی بغیر عَطَف علی مثال کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حرفِ عَطَف کی اذریت تعدد میں کوئی خفا نہیں بھئی حرفِ عَطَف کی اذریت تو تعدد مبتدہ میں بھی آتا ہے خبر میں بھی آتا ہے زید و عمر و بکر قائمون تو دیکھو مبتدہ میں تعدد آیا زید اور عمر اور بکر اور اسی طرح عطف کے ذریعے خبر میں بھی تعدد آتا ہے زید عالم و عاقل تو حرف عطف کے ذریعے تو مبتدہ میں بھی تعدد آتا ہے اور خبر میں بھی تعدد آتا ہے اور اس کے اندر کوئی خفا نہیں کوئی پوشیدگی نہیں یہ بات ظاہر ہے سب کو پتا ہے بھئی ہاں حرف عطف کے بغیر مبتدہ میں تعدد جائز نہیں زیدن عمرن بکرن قائمون یوں آپ نہیں کہہ سکتے کہ مبتدہ میں تعدد لائیں بغیر عطف کے تو مبتدہ میں تو بغیر حرف عطف کے تعدد جائز نہیں تھا تو سوال پیدا ہوا کیا خبر میں بھی بغیر حرف عطف کے تعدد جائز ہے یا جائز نہیں تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلا دیا کہ خبر کے اندر بغیر بغیر عطف کے بھی تعدد جائز ہے اور حرف عطف اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں کوئی خفا نہیں وہ تو ہر ایک جانتا ہے حرف عطف کے ساتھ تو مبتدہ میں بھی تعدد ہو سکتا ہے اور خبر میں بھی تعدد ہو سکتا ہے تو خفا صرف کس کے اندر تھا بغیر حرف عطف کے بغیر حرف عطف کے مبتدہ میں تو تعدد نہیں ہو سکتا تھا تو کیا خبر میں بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں خفا تھا لہذا اس لئے صاحبِ کافیہ نے بقاعدہ اس کی مثال ذکر کر دی بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا یوں کہا جائے کہ صاحبِ کافیہ یہاں پر اس خبر کے تعدد کو بیان کر رہے ہیں جس میں حرفِ عطف نہ ہو بھئی جس میں حرفِ عطف نہ ہو جیسا کہ ان کی اس مثال سے واضح ہوتا ہے اور نیز اس لئے بھی کیونکہ حرفِ عطف کے ساتھ جب تعدد کی لائے جائے گا تو وہ جو حرفِ عطف کے بعد آئے اس کو خبر نہیں کہتے اس کو تو معطوف کہتے ہیں اور وہ تو توابع میں سے ہے بھئی مثلا زہدن عالم وعاقلن یہ عالمن تو خبر ہے اور یہ وعاقلن جو ہے یہ یہ تو خبر نہیں یہ تو معطوف کہلاتا ہے یہ تو تابع ہے اور تابع پر وہی عراب آتا ہے جو مطبوع پر ہوتا ہے یہ معطوف ہے اور معطوف پر معطوفن علی وعلی عراب ہی آتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَبْعُدُ عَنْ يُقَالَ اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ مراد المصنفی بتعدد الخبری ما یکون بغیر عاطف ان کے مصنف کی مراد جو ہے تعدد خبر سے وہ خبر ہے جو بغیر حرف عطف کے ہو لیانا تعدد بالعاطف لا خفاء بھی اس لیے کیونکہ وہ تعدد جو عاطف یعنی حرف عطف کی وجہ سے آئے لا خفاء بھی اس میں تو کوئی خفا نہیں لا فی الخبری ولا فی المبتدائی نہ تو خبر میں اور نہ ہی مبتدع میں یعنی خبر میں بھی اس میں عطف کے ادریہ تعدد آتا ہے مبتدع میں بھی آتا ہے وَلَّا فِي غَيْرِهِمَا اور ان کے علاوہ کے اندر بھی کوئی خفا نہیں ہے بھئی آپ فائل پر بھی عطف کرتے ہیں جانی زید وعمر وبکر وخالد تو عطف کے ادریہ تو تعدد فائل میں بھی آ جاتا ہے عطف کے ادریہ تو تعدد مفتول بھی میں بھی آ جاتا ہے ذربت زیدن و بکرن و خالدن تو عطف کے ذریعے تعدد میں چونکہ کوئی خفا نہیں تھا لہذا اس کو ذکر نہیں کیا تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَعَدُدَ بِالْعَاطِفِ لَا خَفَاءَ بِهِ اس لئے کیونکہ حرف عطف کے ذریعے تعدد میں کوئی خفا نہیں ہے لَا فِي الْخَبَرِنَا تُو خَبَرْ مِي وَلَا فِي الْمُبْتَدَئِ اور نَا مُبْتَدَا مِي وَلَا فِي غَيْرِهِمَا اور نہ ان دونوں کے علاوہ میں وَأَيْزَنِ الْمُتَعَدِّدُ بِالْعَطِفِ لَيْسَ بِخَبَرٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ اور نیز وہ جو متعدد بالعطف ہے جس میں تعدد آیا عطف کی وجہ سے لَيْسَ بِخَبَرٍ وہ تو حقیقت میں خبر نہیں ہے بل ہوا مِن تَوَابِعِهِ بلکہ وہ تو خبر کے توابع میں سے ہے وَلِحَازَ آُوْرَدَ اور اسی وجہ سے مصنف لے کر آئے فِالْمِسَالِ مِسَال کے اندر الْخَبَرَ الْمُتَعَدِّدَ بِغَيْرِ عَاطِفِينَ وہ خبر جس کے اندر تعدد ہے بغیر عاطف کے تو کہتے ہیں یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ یوں کہیں کہ یہاں جو تعدد صحبِ کافیہ بیان کر رہے ہیں وہ کونسا تعدد ہے جو بغیر عاطف کے ہو بھئی بغیر عاطف کے اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ نہیں وہ دونوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ بغیر عاطف کی مثال تو لائے ہیں عاطف والی مثال کیوں نہیں لائے عاطف والی مثال کیوں نہیں لائے تو اس کا پھر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ مصنف کی مراد تو دونوں ہیں لیکن عاطف کے ساتھ خبر کے تعدد میں کوئی خفا نہیں تھا لہذا اس کی مثال نہیں دی اور بغیر عاطف کے خبر کے تعدد میں خفا تھا لہذا اس لئے اس کی مثال بقاعدہ ذکر کر دی کہتے ہیں اور اگر تعدد کو عام قرار دیا جائے کہ چاہے عطف کے ساتھ ہو چاہے بغیر عطف کے دونوں یہاں ذکر کر رہے ہیں تو فَلْ اَقْتِسَارُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ تو اس مثال پر جو اقتفا کیا وہ اس وجہ سے کیا یعنی ترکِ عاطف علی مثال پر اقتفا کیا اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر خفا تھا باقیوں میں خفا نہیں ہے وَقَدْ يَتَظَمَّنُ الْمُبْتَدَأُ مَعْنَ الشَّرْطِ وَهُوَ سَبَبِيَّتُ الْاَوَّلِ لِلْثَانِ اَوْ لِلْحُکْمِ بِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوَ مَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ فَيُشْبِهُ الْمُبْتَدَأُ الشَّرْطَ فِي سَبَبِيَّتِهِ لِلْخَبَرِ كَسَبَبِيَّتِ الشَّرْطِ لِلْجَزَاء بھئے آگے صاحبے کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ کبھی کبار مبتدہ بھی شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے مبتدہ کے اندر بھی شرط والا معنی آ جاتا ہے لہٰذا ایسے مبتدہ کی خبر پر فَا کا لانا جائز ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں بھئے شرط کی جزا پر عموماً کیا داخل کی جاتی ہے فَا داخل کی جاتی ہے دیکھو جزا پر کیا داخل کی گئی فَا تو جیسے شرط کی جزا پر فَا داخل کی جاتی ہے اسی طرح کبھی کبار مبتدہ جو ہے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو یعنی شرط کے معنی پر وہ مشتمل ہوتا ہے اس کے اندر شرط والا معنی ہوتا ہے تو اس مبتدہ کی خبر پر فَا کا لانا جائز ہے فَا کا لانا جائز ہے یعنی آپ لانا چاہیں تو لے آئیں اور نہیں لانا چاہتے تو نہ لائیں بھئی بھئی دیکھئے پہلے مطن مطن تو کہتے ہیں وَقَدْ يَتَظَمَّنُ الْمُبْتَدَعُ مَعْنَا شَرْطِ اور کبھی کبار مبتدہ جو ہے شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے فَيَسِحُ دُخُولُ الْفَائِ فِي الْخَبَرِي تو صحیح ہے فَا کا جی ترجمہ کیجئے فَيَسِحُ دُخُولُ الْفَائِ فِي الْخَبَرِي تو صحیح ہے فَا کا داخل ہونا بھئی فَا کا داخل کرنا نہیں بلکہ دُخُولُ الْفَائِ فَا کا داخل ہونا فَيَسِحُ دُخُولُ الْفَائِ فِي الْخَبَرِي تو صحیح ہے فَا کا داخل ہونا فِي الْخَبَرِي اس خبر میں وَذَالِكَ لِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ اَوْظَرْفٍ اَوِنَّ كِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِهِمَا بھئی وہ کونسا مبتدہ ہے وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَذَالِكَ لِسْمُ الْمَوْصُولُ اور وہ مبتدہ ہے جو اس میں موصول ہو بِفِعْلٍ اَوْظَرْفٍ فِعْلْ یا ظَرْفْ کے ساتھ بھئی آپ جانتے ہیں کہ اس میں موصول جو ہے اس کے لئے ہمیشہ صلح چاہیے موصول کے اندر بے انتہا ابحام ہوتا ہے اتنا زیادہ ابحام ہوتا ہے کہ جب تک آگے ایک پورا جملہ نہیں آئے گا اس کا ابحام دور نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگے موصول کے اندر بے انتہا ابحام ہے اتنا ابحام کے مفرد کے ذریعے وہ ابحام دور نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے جملہ لانا پڑے گا تو کلام کے اندر جب بھی اس میں موصول آئے اس کے فوراں بات آگے ایک جملہ آئے گا جو اس کا صلح کہلائے گا اور موصول کے ساتھ صلح ملے گا تو پھر اس میں موصول کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کے بغیر اس میں موصول کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اللہ زی بلکہ پہلے دوسری مثالیں میں نے کہا زید فوراں آپ کے ذہن میں زید کا تصور آگیا کیونکہ زید معارفہ ہے آپ کے ایک ساتھی کا نام زید ہے تو جیسے ہی میں نے زید کہا فوراں آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی آپ سمجھ گئے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اسی طرح اس میں موصول وہ بھی معارفہ ہے اور معارفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے اب میں نے کہا اللہ زی اللہ زی کا معنی ہے وہ جو کہ تو اللہ زی وہ جو کہ کوئی ذات آپ کے ذہن میں آئی نہیں بھئی کیونکہ اس کے اندر ابحام ہے وہ جو کہ بھئی وہ جو کہ کون بھئی کون مراد ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا تو اس کے اندر ابحام ہے آگے اب ایک جملہ چاہیے پورا جو اس کے ابحام کو دور کرے گا اور وہ اس کا صلح کہلاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اللہ دی اکرامہ کا وہ شخص جس نے آپ کا اکرام کیا تھا اب آپ سمجھ گئے کہ اچھا اس آدمی کی بات ہو رہی ہے تو یہ اکرامہ کا یہ صلح ہے اور اس صلحے نے آ کر موصول سے ابحام کو دور کر دیا تو اس میں موصول کو آپ جملے کے اندر چاہے مبتدہ بنانا چاہیں چاہے خبر چاہے فاعل چاہے مفعول چاہے صفت چاہے موصول جو بھی بنانا چاہتے ہیں پہلے صلحے کو اس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا بغیر صلحے کے اس میں موصول نہ مبتدہ بن سکتا ہے نہ خبر نہ فاعل نہ مفعول کچھ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا مانا ہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو اس میں موصول جب بھی آئے آپ نے فوراً اس کے صلحے کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور صلحہ ہمیشہ کیا ہوگا جملہ ہوگا اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے تو اس صلحے کے اندر بھی ایک ضمیر غائب کی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے اس اس میں موصول کی طرف لوٹے اور پھر یاد رکھنا یہ جو اس میں موصول ہے اس کے لیے تو کوئی محلے اعراب ہوگا اس میں موصول اگر مبتدہ ہے تو وہ محلن مرفو ہوگا اگر وہ خبر ہے تو خبر بھی مرفو ہوتی ہے تو اس میں موصول بھی مرفو ہوگا اور اگر اس میں موصول مفعول بن رہا ہے تو وہ منصوب ہوگا تو اس میں موصول کے لیے کوئی نہ کوئی اعراب آئے گا کوئی محلے اعراب ہوگا اس کے لیے لیکن یہ جو صلح ہے آگے اس کے لیے کوئی محلے اعراب نہیں لا محل لہو من العراب اس کے لیے کوئی محلے اعراب نہیں آپ کہیں گے بھئی موصول پر جو اعراب ہے وہی اعراب صلح کا بھی ہونا چاہیے نہیں بھئی یہ کوئی آپس میں موصوف صفت نہیں ہے موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے لیکن یہاں موصول کا صلح ہے یہ اس کی صفت نہیں ہے کہ اس پر بھی وہی اعراب آ جائے تو صلح جو ہے اس کے لئے لا محل لہو من ال اعراب کہیں گے تو وہ مبتدہ جو متضامین ہو شرط کے معنی کو کہتے ہیں وَذَلِكَ الْإِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ اَوْزَرْفِن وہ اس میں موصول ہے جو فیل یا ظرف کے ساتھ آئے کس کے ساتھ آئے فیل یعنی ایسا اس میں موصول جس کا صلح فیل آئے اور فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ معلوم ہوا وہ اس میں موصول جس کا صلح جملہ فعلیہ ہو اور اسی طرح بِفِعْلٍ اَوْزَرْفِن وہ اس میں موصول جو ظرف کے ساتھ آئے ظرف آپ جانتے ہیں ایک ظرف حقیقی ہے جس میں زمانے اور جگہ والا معنی ہو اور وہ مفول فی بنتا ہے اور اس کے لئے بھی ثابتہ یا ثابتن نکالتے ہیں اگر کلام کے اندر نہ ہو کیونکہ مفول فی ہے اور مفول فی منصوب ہوتا ہے تو اس کے لئے عامل چاہیے کس نے اس کو نصب دیا یہ کس کے لئے مفول فی ہے اور اسی طرح ایک جار مجرور ہے اور جار مجرور کو مجازن ظرف کہتے ہیں اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے تو جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے تو یہ جس سے جڑتے ہیں وہ ان کا متعلق کہلاتا ہے وہ اگرچہ ان کے اندر عامل ہے اس میں عامل ہے لیکن اس کے لئے متعلق کا لفظ بولتے ہیں وجہ یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی فیل کسی لفظ میں براہ راست عمل نہ کر سکے تو کس کا سہارا لیا جاتا ہے حرف جر کا حرف جر کا سہارا لیا جاتا ہے تو یہ فیل اب اس مجرور میں عمل کر رہا ہے لیکن براہ راست نہیں بلکہ کس کے واسطے سے حرف جر کے واسطے سے اس میں عمل کر رہا ہے تو حرف جر کے ساتھ یہ جو مجرور ہے یہ متعلق کہلائیں گے کیونکہ درمیان میں حرف آ رہا ہے فیل اس کے اندر براہ راست عمل نہیں کر رہا تو اس لئے یہاں متعلق کا لفظ بولتے ہیں بھئی تو وہ اس میں موصول جو ظرف کے ساتھ ہو یعنی جس کا صلح ظرف آئے چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ہو ترکیب کیسے ہوگی اللہ زی اس میں موصول فی جارہ عدداری مجرور جار مجرور مل کر متعلق کس سے یہ ظرف آگیا موصول کا صلح کس سے متعلق باقی جگہ پر ثبتہ اور ثابتن دونوں نکال سکتے ہیں بھئی پیچھے خبر کی بات آئی تھی کہ وہ خبر جو ظرف ہو تو صاحب کافیہ نے کیا فرمایا تھا اس کی تعویل جملہ کے ساتھ کی جائے گی یعنی وہاں فیل مقدر نکالیں گے توجہ ہے تو یہ بسرہ والوں کا مذہب ہے جبکہ کوفہ والے اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں صفت کا سیغہ یعنی اس میں فائل یا اس میں مفہول یہاں مقدر نکالیں گے کیونکہ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہونی چاہیے جب خبر ظرف واقع ہو اس کی اندر تو علماء کا اختلاف ہے بعض کیا فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل جملہ کے ساتھ کی جائے گی بعض کہتے ہیں اس کی تعویل مفرد کے ساتھ کی جائے گی لیکن وہ ظرف جو سیلہ بنے اس میں بالاتفاق اس کی تعویل جملہ کے ساتھ کی جائے گی یعنی وہاں فیل نکالیں گے کیوں فیل نکالیں گے کیونکہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ بنے گا اور اگر آپ صفت کا سیغہ نکالیں گے تو پھر تو وہ مفرد بنے گا بھئی اور حالانکہ موسود کا سیلہ مفرد نہیں ہوتا بلکہ وہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ کس صورت میں ہے کہ اس ظرف کی تعویل کس کے ساتھ کی جائے فیل کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ مبتدہ جو متضمین ہو شرط کے معنی کو وہ اس میں موصول ہے جو فیل یا ظرف کے ساتھ ہو یا وہ نکرہ جو ان دونوں کے ساتھ موصوف ہو یعنی ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ موصوف ہو بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد فیعل آجائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آجائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی عموماً اس نکرہ کے لئے صفت بنے گا لہذا وہ نکرہ جو فیل کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے یا وہ نکرہ جو ظرف کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے اور مبتدہ ہے تو اس کے اندر بھی شرط والا معنی آ گیا لہذا اس کی خبر پر بھی فاقہ داخل کرنا جائز ہے یہ کچھ مثالیں اپنے سامنے لکھیں تاکہ ان کو ہم حل کر لیں اور بات خوب واضح ہو جائے بھئی لکھئے بھئی اللذی یعطینی فلہو درہمون جی ترکیب کیجئے معنی سمجھ میں آ رہا ہے کیا معنی؟ اللذی یعطینی وہ شخص جو میرے پاس آئے گا فلہو درہمون تو اس کے لئے ایک درہم ہے یعنی میں اسے ایک درہم دوں گا اب دیکھئے اللذی یعطینی ترکیب شروع کیجئے بھئی اللذی مرفو محلن اس میں موصول یعطی فیل با فائل میں نے بتایا تھا فیل کے ساتھ جب فائل کے ضمیر ہو جوڑی ہوئی تو پھر اس کو کیسے تعبیر کریں گے؟ فیل با فائل تو یعطی فیل با فائل اب اس کے اندر فائل بھی بتا دیں کیا ہے؟ یعطی کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل آگے نون وقایا یعطی فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلح موصول کے لئے نہیں بھئی یہ جملہ صلح نہیں بن سکتا آپ نے ربط کوئی نہیں بتایا جی ربط دیجئے ہاں یعطی نہیں کہ اندر جو ہوا ضمیر تھی وہ اللہ زی کو راجے اور پھر یہ بھی غور کر لیا کرو کہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے یا نہیں ہوا ضمیر میں مفرد مذکر اور اللہ زی بھی مفرد مذکر ہے تو ضمیر اور مرجع میں بھی مطابقت ہے تو فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر سلح موصول سلح مل کر مبتدہ اور یہ مبتدہ دیکھو وہ اس میں موصول ہے جس کا سلح فیل آ رہا ہے اور یہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو لہٰذا اسی لئے اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے تو یہ فا جو داخل ہو رہی ہے یہ جزا نہیں ہے آپ کو جہاں ایسا کلام مل جائے اور فا کو دیکھتے ہی آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ جزا ہے نہیں بھئی آج آپ کو پتا چل گیا کہ یہ فا کبھی خبر پر بھی داخل کرتے ہیں یہ جزا نہیں ہے یہ خبر ہے یہ کیا ہے خبر ہے کیونکہ مبتدہ متضمن تھا معنی شرط کو اور فَلَهُ دِرْحَمُن تو یہ لَهُ دِرْحَمُن خبر ہے اور یہ پورا جملہ ہے آپ نے پڑا ہے کبھی کبھار خبر جو ہے جملہ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ خبر جو ہے جملہ ہے بھئی لَهُ جو ہے یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ کبھی بھی مُسْنَ دِلَيْن نہیں بنتا مُسْنَ تو بن سکتا ہے مُسْنَ دِلَيْن نہیں بن سکتا تو لہٰذا فَلَهُ یہ لَهُ کیا ہے خبرِ مُقَدَّم اور دِرْحَمُن مبتدہ مؤخر ہے یہاں پھر اشکال ہوتا ہے کہ دِرْحَمُن تو نقرہ محض ہے اور نقرہ محض تو مبتدہ نہیں بنتا پھر یہ کیسے مبتدہ بن گیا کیا جواب دیں گے آپ فَلَهُ دِرْحَمُن یہ دِرْحَمُن تو نقرہ ہے یہ مبتدہ کیسے بن سکتا ہے جواب یہ کہ یہاں جو مبتدہ مؤخر ہے اس کے اندر تخصیص آگئی تقدیمِ خبر کی وجہ سے لَهُ کیا ہے خبرِ مُقَدَّم ہے اور دِرْحَمُن مبتدہ مؤخر تو تقدیمِ خبر کی وجہ سے وہ مبتدہ جو نقرہ ہے اس کے اندر تخصیص آگئے لہٰذا اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے جی ترکیب کیجئے فَلَهُ دِرْحَمُن جی فَا جَزَائِعَ لَهُ لَام جَارَا حَازَمِير مجرور محلن مجرور محلن جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق کس سے سبتہ بھی نکال سکتے ہیں ثابتن بھی نکال سکتے ہیں بھئی یہ متعلق کس سے سبتہ فیل سے سبتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبرِ مُقَدَّم کس کے لئے دِرْحَم کے لئے نہیں بھئی یہ خبر نہیں بن سکتی جب تک ربط نہیں دیں گے یہ خبر نہیں بنے گی جملہ کو آپ خبر بنا رہے ہیں ربط دیجئے لہو کے اندر جو ہا ضمیر ہے یہ کس کو راجے دِرْحَم کو ترجمہ ذرا کرو فَلَهُ دِرْحَمُن اَي لِدِرْحَمِن دِرْحَمُن دِرْحَم کے لئے دِرْحَم ہے دیکھا معنی صحیح نہیں اور معلوم ہوا لہو کی ہا ضمیر دِرْحَم کو نہیں لوٹا سکتے ورنہ تو کیا معنی بن جائے گا لِدِرْحَمِن دِرْحَمُن دِرْحَم کے لئے دِرْحَم ہے بھئی اور کوئی ضمیر ہے یہاں پر ہاں ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر تھی ثبتہ لہو اس کے لئے ثابت ہوگا کیا ثابت ہوگا دِرْحَم بھئی تو ثبتہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ لوٹا دیں دِرْحَم کی طرف اور اس سے ربط آ گیا خبر کا مبتدہ معخر کے ساتھ تو یہ خبر ہوئی اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر ہاں لہو یہ خبر مقدم ہوئی اور دِرْحَمُن مبتدہ معخر تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر کس کے لئے اللذی یا تینی وہ جو مبتدہ تھا اس کے لئے خبر بند گئی اور یہ مبتدہ کی خبر پورا جملہ ہے اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط ضروری آپ نے اللذی کے ساتھ ربط ہی نہیں دیا بھئی ربط دیں بھئی ہاں فلہو کی حازمیر جو ہے یہ اللذی کو راجے ہے اللذی یا تینی وہ جو میرے پاس آئے گا لہو اس کے لئے ہے دِرْحَمُن کیا چیز دِرْحَم بھئی تو یہ لہو کی حازمیر جو ہے یہ اللذی کو راجے اس نے ربط دے دیا تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی ایک اور جملہ کیجئے جلدی جلدی لکھئے بھئی لکھئے بھئی اللذی فی الدار اللذی فی الدار فلہو دِرْحَمُن فلہو دِرْحَمُن ترکیب کیجئے بھئی اللذی مرفو محلن اسم موصول یہ مبتدہ ہے اس لئے مرفو ہے آگے فی جارہ عداری مجرور جار مجرور مل کر مطالقے سے ثابتہ سے ثابتن نکال سکتے ہیں یہاں نہیں کیونکہ ہمیں جملہ چاہیے ثابتن نکال سکتے ہیں ثابتن یاد رکھو نکال سکتے ہیں لیکن اس صورت میں پھر اس کے لئے ایک مبتدہ بھی نکالنا پڑے گا پورا جملہ چاہیے تو ہوا مبتدہ الگ نکالیں گے اور ثابتن فی دار الگ نکالیں گے اور یہ پسندیدہ نہیں کیونکہ حضف کم سے کم ہونا چاہیے تو لہٰذا یہاں پر ثابتہ ہی نکالیں گے جی تو ثابتہ ثابتہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے اللذی کی طرف بھئی تو ثابتہ فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ صلح موصول کے لئے موصول صلح مل کر مبتدہ اور فلہو درہمون اسی طرح خبر ہے باقی ساری ترقیب اسی طرح ہوگی ایک اور جملہ لکھئے بھئی اللذی عیندکا فلہو درہمون ترقیب کیجئے اللذی مرفوع محلن اس میں موصول عیندہ اعراب بولیے منصوب لفظان منصوب لفظان مضاف کاف 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 زمیر مجرور محلن مضاف مضاف اپنے مضاف سے مل کر یہ مفول فی ہوا کس کے لئے ثابتہ کے لئے ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے اللذی کو یہ ربط آ گیا تو ثابتہ فیل اپنے فاعل اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلح موصول سلح مل کر مبتدہ اور فلہو درہم اس کی خبر ہے باقی ترقیب اسی طرح ہو گی طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ تینوں مثالوں میں دیکھو ان کے اندر ایسا اس میں موصول مبتدہ بن رہا ہے جس کا سلح فیل ہے یا ظرف ہے چاہے ظرف حقیقی ہو جیسے عیندہ کا اور چاہے ظرف مجازی ہو جیسے فددار تو یہ والا جو مبتدہ ہے یہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو لہٰذا اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز اگر آپ چاہیں تو فا لے آئیں اور آپ چاہیں تو فا کو نہ لائیں بھئی اور دوسرا دوسرا وہ مبتدہ انہوں نے بتایا اوی نکرہ تل موصوفت بھی ہیما وہ نکرہ جو ان دونوں کے ساتھ یعنی ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ موصوف ہو رہا ہو یعنی ایسا نکرہ جس کی صفت فیل آجائے یا ظرف آجائے جس کی صفت فیل آجائے یا ظرف آجائے اس کے لئے بھی مثال لکھئے بھئی کلو رجلن کلو رجلن یعطینی کلو رجلن یعطینی فلہو درہمون جی ترکیب کیجئے کلو مرفو لفظان مضاف یاد رکھو یہ جو لفظ کل ہے یہ ہمیشہ مضافلے چاہتا ہے کل کا معنی سارے سب کے سب بھئی سارے کیا چیز بھئی ساری کتابیں یا سارے قلم یا سارے طلبہ یا سارے انسان آگے مضافلے چاہیے بھئی تو کل ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے مضافلے کا تو اس کے بعد ہمیشہ مضافلے آئے گا لیکن کبھی کبھار اس کے مضافلے کو حضف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض اس پر تنوین لے آتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے کل لون تو جب بھی لفظ کل اور اسی طرح لفظ باز کل اور باز کل کا معنی سارے باز کا معنی کچھ تو دونوں مضافلے چاہتے ہیں اور کبھی ان پر تنوین آپ کو عبارت میں نظر آئے گی تو جب بھی کل اور باز کے لفظ پر تنوین آجائے سمجھ جائیں یہ عوض ہے مضافلے کے مضافلے کو حضف کر دیا گیا اور اس کے عوض کل اور باز پر تنوین لے آئے تو لہٰذا اگر کل پر تنوین آجائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تنوین عوض ہے مضافلے سے اور عموماً وہ واحد کا لفظ ہوتا ہے یا موقع کے مطابق جو بھی ہو تو کل اے کل واحد تو یہ تنوین کس کے عوض ہے واحد جو مضافلے ہے بھئی تو ترکیب کر رہے تھے ہم کل رجل یعتین فلہو در ہمون کلو مرفوع لفظان مضاف رجل مجرور لفظان مضاف الیہ ہے بھئی اور اس کے بعد یعتینی فیل آ رہا ہے اور نقرہ کے بعد فیل آ ہے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہاں رجل موصوف ہے اور اس کے بعد یعتینی فیل اس کے صفت بنے گا تو کیسے کہیں گے کلو مرفوع لفظان مضاف رجل مجرور لفظان موصوف بھئی یعتینی یعتی فیل با فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے رجل کو راجے ہے صفت کو موصوف سے جڑتے ہیں اور نون وقایہ یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر یہ مضاف ان علیہ ہوا کل کے لئے مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدہ توجہ ہے مبتدہ اور فلہو درہمون یہ اس کی خبر ہے اب دیکھو کل رجل یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی صفت فیل آ رہا ہے اور وہ مبتدہ جس کی صفت فیل آئے تو وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو لہٰذا اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے چاہیں تو لے آئیں چاہیں تو نہ لائیں یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کل رجل یعطین یہ یعطین کس کی صفت ہے رجل کی اور رجل تو مبتدہ نہیں ہے مبتدہ تو کل کا لفظ ہے وہ مرفوع ہے کل رجل یہ رجل تو مضافلے ہے تو اس کا جواب بھی یاد رکھنا کہ بھئی یہ جو کل ہے یہ صرف افراد کے احاتے کے لئے آتا ہے کل رجل یعنی ہر آدمی اس نے رجل کے تمام افراد کا احاتہ کر لیا کہ سب کے لئے یہی حکم ہے جو آگے ذکر ہونے والا ہے تو یہ جو کل آتا ہے یہ افراد کے احاتے کے لئے آتا ہے تو اس کے بعد وہ چیز ذکر ہوتی ہے جس کے افراد کا احاتہ کیا جا رہا ہے تو گویا یہ کل سے رجل ہی مراد ہیں کوئی اور چیز مراد نہیں تو جو رجل کی صفت ہے گویا وہ کل کی بھی صفت ہے بھئی کل سے کیا مراد ہے وہ ہی جو آگے آ رہا ہے جو مضافلے ہے وہ مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں اسی کے افراد مراد ہیں تو گویا کل اور رجل ایک چیز ہیں بھئی کل صرف اس کے افراد کا احاتہ کر رہا ہے تو جو رجل کی صفت ہے گویا وہ کل کی صفت ہے تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی صفت کیا آ رہی ہے لہذا اس میں شرط والا مان آیا تو اس کی خبر پر فاقل آنا جائز ہے بھئی دوسری مثال لکھ بھئی کل رجل فدار فدار فلہو درہم فلہو درہم لفظان مضاف رجل مجرور لفظان موصوف کیونکہ نقیرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو وہ اس کے لئے عموماً صفت بنتا ہے فی جار اداری مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلق کس سے چاہے سبتہ نکالیں یا ثابت یہاں جملہ ہونا ضروری نہیں تو سبتہ نکالیں یا ثابت اچھا سبتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے رجل کو رجل کو یہ صفت کا ربط آ گیا موصوف کے ساتھ ثابتہ فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مضافلے ہوا لفظ کل کے لئے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدا اور فلہو درہم اس کی خبر ہے اس میں پھر وہی ترقیب ہوگی جو ہم پہلے کر چکے آپ نے کل رجلین فیدار آپ نے فیدار کو کس سے جوڑا صفتہ سے ذرا مفرد نکالو کل رجلین فیدار یہ فیدار کو مفرد سے جوڑو فی جار رہ اداری مجرور جار مجرور مل کر متعلق کس سے ثابتن مفرد سے یہ جار مجرور مل کر کس سے متعلق جے ہاں شاوش تو جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابتین بھئی ثابتن نہیں کہنا کیونکہ اگر آپ ثابتن کہیں گے یہ تو رفع آ گیا اور حالانکہ یہ تو صفت بن رہا ہے رجل کے لئے اور موصول صفت کا عراب ایک ہوتا ہے رجل مجرور ہے تو لہٰذا جو اس کی صفت ثابت فیدار آئے گی وہ بھی کیا ہوگی مجرور تو کیا کہیں گے فیدار جار مجرور مل کر متعلق ہے ثابتن سیغہ اس میں فاعل سے اور ثابتن مجرور کیونکہ یہ صفت ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے موصوف کو اور اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ صفت رجل کے لئے موصوف صفت مل کر یہ مضافئلے ہوا کل کے لئے اور کل مضاف اپنے مضافئلے سے مل کر مبتدہ اور آگے فَلَهُ دِرْحَمُنُ اس کی خبر طریقہ سمجھ میں آگیا تو لہٰذا ثابت نکالیں گے تو کیسے پڑھیں گے ثابتن اور ثابتہ اگر آپ نے نکالا ہے کل رجل ثابتہ فدار تو یہ ثابتہ فدار پورا جملہ صفت ہے کس کی رجل کی اور رجل کیا ہے مجرور لہٰذا اس جملے کا محل اعراب کیا ہے یہ بھی مجرور ہے کیونکہ صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر تو جملہ چونکہ مبنی ہے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو ثابتہ فدار پر اعراب ظاہر نہیں ہوا جر ظاہر نہیں ہوا لیکن ثابتن فدار یہ تو مفرد ہے اس پر جر ظاہر ہوا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَذَلِكَ الْإِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ اَوْظَرْفٍ اور وہ اس میں موصول ہے جو فیل یا ظرف کے ساتھ ہو اَوِنَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَتُ بِهِمَا یا وہ مبتدہ جو ہے ایسا نکرہ ہو جو موصوف ہو رہا ہو بِهِمَا فِعْلْيَا ظرف کے ساتھ مِسْلُ الَّذِي يَعْتِينِ اَوْفِدْدَارِ فَلَهُ دِرْحَمُن دیکھو صاحبِ کافیہ کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں بھئی ان کی کوشش ہوتی ہے میں مختصر سے مختصر بات کروں تو یہاں وہ دو مثالیں دینا چاہتے تھے ایک وہ اس میں موصول جس کا صلح فیل آئے ایک وہ اس میں موصول جس کا صلح ظرف آئے چنانچہ کیا فرمایا الَّذِي يَعْتِينِ الَّذِي يَعْتِينِ یہ اس میں موصول ہے اور یاتینی اس کا صلح ہے آگے کیا فرمایا اَوْفِدْدَارِ یہاں دوبارہ الَّذِينِ فرمایا کہتے ہیں باقی بات آپ خود سمجھ جائیں کہ یاتینی کی جگہ کیا لے آئیں فِدْدَار لے آئیں اور فَلَهُدْدِرْحَمُن ایک ہی دفعہ خبر لے آئے کہ پہلے کے لئے خبر آپ خود نکال لیں تو گویا یہ دراصل دو مثالوں کے درجے میں ہے گویا یوں کہا جا رہا ہے الَّذِي يَعْتِينِ فَلَهُدْدِرْحَمُن تو الَّذِي يَعْتِينِ کے لئے فَلَهُدْدِرْحَمُن خبر حضف کر دی کیونکہ آگے دوسرے جملے کی خبر فَلَهُدْدِرْحَمُن آرہی تھی اس سے پتا چل رہا تھا اور پھر یہ دوسرے جملے میں کیا فرمایا اَوْفِدْدَارِ اس سے الَّذِي کو حضف کر دیا بھئی کیونکہ ایک دفعہ الَّذِي پہلے ذکر کر چکے تھے بات سمجھ میں آگئے تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا اَوْفِدْدَارِ کیا فِدْدَار کا عطف کس پر کر دیں یا اتینی پر اور اسی الَّذِي کو یہ الگ مثال ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور نیس وہ الَّذِي یا اتینی اس کے لئے خبر بھی الگ نکال لیں گے بھئی آگے دیکھئے وَكُلُّ رَجُلِنْ يَعْتِينِ آوْفِدْدَارِ فَلَهُدْدِرْحَمُن یہ بھی پھر دو مثالیں ہیں کُلُّ رَجُلِنْ يَعْتِينِ فَلَهُدِرْحَمُن ایک مثال اور کُلُّ رَجُلِنْ فِدْدَارِ فَلَهُدْدِرْحَمُن یہ دوسری مثال بھئی اس کے اندر بھی کچھ چیزیں پہلی مثال میں ذکر کر دیں اور کچھ چیزیں دوسری مثال میں ذکر کر دیں اور کچھ کو حضف کر لیا تو یہاں دیکھو بڑا قیمتی ذاتہ صاحبِ کافیہ نے ذکر فرمایا کہ مبتدہ کبھی متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو اور وہ وہ دو قسم کے مبتدہ ہیں ایک وہ اس میں موصول جس کا صلح فیل آئے یا ظرف آئے اور ایک وہ مبتدہ جو نکرہ ہے اور موصوف ہو رہا ہے کس کے ساتھ فیل یا ظرف کے ساتھ تو یہ متضمن ہے معنی شرط کو اور اب آپ کلام عرب میں غور کریں گے آپ کو بہت مثالیں اس کی مل جائیں گی بھئی جیسے حدیث میں آتا ہے من تشبہ بی قومین فہوا منہم تو من تشبہ یہ من موصولہ ہے تشبہ اس کا صلح اور دیکھو صلح فیل ہے تو اس کے اندر شرط والا معنی آ گیا من تشبہ بی قومین فہوا منہم تو دیکھا یہاں فا کا لعنی جائز ہے تو فال آئی گئی اور اسی طرح من کانا للہ کاناللہ من کانا للہ من من موصولہ اور من کانا للہ یہ کانا فیل اس کا صلح آیا اور تو لہٰذا اس کے اندر شرط والا معنی تو اس کی خبر پر فا کا لعنی جائز ہے چاہے لائیں چاہے نہ لائیں تو یہاں نہیں لائی گئی من کانا للہ کاناللہ اسی طرح اسارق والسارق تفقتعو ایدیاہما یہ بھی اسی کی مثال ہے کیونکہ آپ نے پڑا ہے کہ اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر جو علی فلان داخل ہو وہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے میں نے مثال ذکر کی تھی الزارب کس معنی میں ہے الَّذِي يَزْرِبُ اور الَّذِي يُزْرَبُ کس معنی میں ہے الَّذِي يُزْرَبُ کے معنی میں ہے تو اسارق یہ الیفلام کونسا ہے الیفلام اسمی ہے اسم والا ہے یعنی اس میں موصول ہے اور سارق یہ اس کا سلہ ہے سلہ ہے توجہ ہے پھر سنو اسارق اس میں الیفلام کیا ہے اس میں موصول اور سارق کیا ہے اس کا سلہ ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ موصول کا صلح تو جملہ ہوتا ہے اور یہاں تو الفلام کا صلح صرف لفظ سارق آ رہا ہے اور سارق تو مفرد ہے تو میں ذکر کر چکا کہ الزارق کس معنی میں ہے الَّذِي يَزْرِبُ تو یہاں پر بھی یہ السارق کس معنی میں ہے الَّذِي يَسْرِقُ الَّذِي سَرَقَ پھر اس الَّذِي کو کونسی صورت دی گئی الفلام والی اور الفلام تو صرف مفرد پر داخل ہوتا ہے وہ تو فیل پر داخل نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت میں وہ جو فیل ہے اس کو بھی مفرد والی صورت دے دیتے ہیں تو الزارق دراصل کس معنی میں ہے الَّذِي يَزْرِبُ کے معنی میں ہے تو السارق کس معنی میں ہوا الَّذِي يَسْرِقُ یا الَّذِي سَرَقَ تو یہ اس میں موصول ہے اور اس کا صلح فیل آ رہا ہے اور یہ متضمن ہوتا ہے معنی شرق کو لہذا اس کی خبر پر فاقلانا جائز تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اَسْرِقُ وَسْرِقَتُ فَقْتَعُ دیکھو فال آئی گئی اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے اَزْزَانِيَتُ وَزْزَانِي فَجْلِدُ اَزْزَانِيَتُ جی اَزْزَانِيَتُ کس معنی میں ہے ہاں مؤنس کے مطابق نکالیں اَزْزَانِيَتُ اَلَّتِي اَلَّتِي زَانَت اَلَّتِي زَانَت اَلَّتِي زَانَت وَالَّذِي زَانَا ماضی کا صیغہ نکالیں مزارکہ موقع کے مطابق اور پھر ایک اور قیمتی نکتہ یاد رکھیں اَسْسَارِقُ وَسْسَارِقَتُ اس کے اندر اَسْسَارِقَ مذکر کو مقدم کیا گیا اور اَسْسَارِقَ مؤنس کو مؤخر کیا گیا اور اَزْزَانِيتُ وَالَّذَانِ اس کے اندر اَزْزَانِي مؤنس کو مقدم کیا گیا اور اَزْزَانِ مذکر کو مؤخر کیا گیا تو اس میں نکتہ کیا ہے ایک میں مذکر مقدم ہے ایک میں مؤنس مقدم ہے وجہ یہ علماء فرماتے ہیں اور بھی بہت سی وجوہات ذکر کی ہیں علماء نے ایک ایک وجہ میں ذکر کر دیتا ہوں اَسْسَارِقُ وَسْسَارِقَةُ اس کے اندر اَسْسَارِق جو مذکر ہے اس کو مقدم کیا وجہ یہ کہ چوری کے لیے جررت چاہیے بھئی چوری کے لیے کیا چاہیے جررت چاہیے اور جررت مرد کے اندر زیادہ ہے اس لیے اسارق مذکر کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا اور نیز اس لیے کہ چوری کی جاتی ہے مال کے لیے اور مال کی زیادہ حاجت مرد کو ہوتی ہے کیونکہ اس کو اپنے لیے بھی مال چاہیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی مال چاہیے ہوتا ہے معاش کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں چونکہ مال کے لئے زیادہ طلب مرد کرتا ہے اس لئے مذکر کو مقدم ذکر کیا گیا اور جو ازانیت وزانی یہاں مؤنس کو مقدم کیا گیا وجہ یہ کہ زنا کا سبب شہوت ہے اور عورتوں میں شہوت زیادہ ہے اس لئے اس کو مقدم کیا اور مرد کو مؤخر اور اس لئے مقدم کیا کیونکہ زنا کا زیادہ باعث عورت بنتی ہے عورت اگر مرد کو دعوت نہیں دے گی تو زنا نہیں ہو سکتا اور عورت دعوت دے گی تو زنا ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو زنا میں عمور ہوتا ہی ایسا ہے کہ عورت ہی دعوت دینے والی اور سبب بنتی ہے زنا کا آپ دیکھئے سارے کوشارہ کے ساتھ کہتے ہیں وَقَدْ يَتَظَمَّنُ الْمُبْتَدَأُمَعْنَ الشَّرْطِ اور کبھی کبھار مبتدہ متضمن ہوتا ہے شرط کے معنی کو بھئی شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے کیا معنی شرط کے معنی سے کیا مراد ہے کہتے ہیں وَهُوَ سَبَبِيَّتُ الْاَوَّلِ لِسْآنِي وَوَ اَوَّلْ كَا سَبَبْ هُوْنَا لِسْآنِي سانی کے لیے بھئی ایک ہے شرط ایک ہے جزا تو اول جو ہے وہ سبب ہوتا ہے کس کے لیے سانی کے لیے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اِن زَرَبْتَنِي زَرَبْتُكَا اگر آپ میری پٹھائی کریں گے زَرَبْتُكَا تو میں بھی آپ کی پٹھائی کروں گا تو دیکھو اِن زَرَبْتَنِي اگر آپ میری پٹھائی کریں گے یہ سبب بنے گا کس چیز کا زَرَبْتُكَا کہ میں بھی آپ کی پٹھائی کروں گا تو اول سبب ہوتا ہے کس کے لیے سانی کے لیے یا یوں کہو شرط سبب ہوتی ہے جزا کے لیے کا سبب ہونا ہے سانی کے لیے اس پر اشکال ہوتا ہے آگے ذرا دیکھئے اسی سطر میں آ رہا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ وما بکم من نعمت اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ جو ہے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے دیکھو ما اس میں موصول آیا اور اس کا صلح ظرف آیا بکم بھئی بکم اے ما سبت بکم من نعمت اور وہ اس میں موصول جو جس کا صلح ظرف آئے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو اسی لیے آگے اس کی خبر پر فال آئی گئی فمن اللہ اے فہوا من اللہ تو وہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے بھئی یا فصابتا من اللہ وہ اللہ کی طرف سے ثابت ہے تو یہاں اشکال ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ مبتدہ کبھی کبھر متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو شرط کا کیا معنی شرط سے کیا مراد ہے یعنی اول کا سبب ہونا ثانی کے لیے اور یہاں تو اول سبب نہیں ہے ثانی کے لیے اول کیا ذکر تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں توجہ ہے اس جملے پر نظر رکھیں وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَتِن تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں فَمِنَ اللَّهِ وہ کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں تو وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَتِن یہ ہے اول اور فَمِنَ اللَّهِ یہ ہے ثانی اور یہاں اول سبب نہیں ہے ثانی کے لیے مجھے بتائیے آپ کے پاس نعمتیں ہیں یہ سبب ہے اللہ کی طرف سے نعمتیں آنے کا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے اس لیے نعمتیں آتی ہیں کہ آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں نہیں بات سمجھ میں آگئی یہاں اول ثانی کے لیے سبب نہیں ہے وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَتِن اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے فامین اللہ وہ کس کی طرف سے ہے تو اول کیا ہے آپ کے پاس نعمتوں کا ہونا اور ثانی کیا ہے اللہ کی طرف سے نعمتوں کا آنا تو آپ کے پاس نعمتوں کا ہونا یہ سبب نہیں ہے اللہ کی طرف سے نعمتوں کے آنے کا بلکہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں تو یہ سبب ہے آپ کے پاس نعمتیں ہونے کا تو یہاں تو ثانی سبب ہے اول کے لئے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اس لئے آپ کے پاس بھی نعمتیں ہیں اگر اللہ نعمتیں نہ دیتے تو آپ کے پاس بھی نعمتیں نہ ہوتیں تو یہاں پر تو تو یہاں پر تو اول سبب نہیں ہے ثانی کے لئے بلکہ ثانی سبب ہے کس کے لئے اول کے لئے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ اول سبب ہو ثانی کے لئے تو صاحب جامع اس کا بھی جواب دے رہے ہیں دیکھئے بھائی کہتے ہیں وہ سببیت الاول لسانی وہ اول کا ثانی کے لئے سبب ہونا او لیل حکم بیہی یا اول کا سبب ہونا لیل حکم بیہی اے لیل حکم بیس ثانی ہاز امیر کس کو راجے بیہی کی ہاز امیر ثانی کو راجے او لیل حکم بیس ثانی اول کا سبب ہونا حکم بیس ثانی کا یعنی ثانی کے حکم لگانے کا دیکھو لیل ثانی کو ذرا ہٹا دیں اور اس کی جگہ لیل حکم بیس ثانی لے آئیں وَهُوَ سَبَبِيَّتُ الْأَوَّلِ لِلْحُقْمِ بِسْثَانِ یا وہ اول کا سبب ہونا کہ اول سبب ہے کس چیز کا حکم بس ثانی کا یعنی ثانی کے حکم لگانے کا ثانی میں جو حکم لگایا گیا ہے اول اس کا سبب ہو تو بچو ہے حکم لگانا یعنی بات کرنا یوں کہو بات کرنا یعنی ثانی میں جو بات کی گئی ہے اس کا سبب اول ہے ذرا معنی پر غور کرو وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتِن تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے یہ سبب ہے یہ اول سبب ہے ثانی کے حکم لگانے کا کہ حکم کیا لگایا جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف تمہارے پاس نعمتوں کا ہونا یہ سبب بن رہا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے تو اول سبب بنا کس چیز کا ثانی کے وجود کا یا ثانی کے حکم کا ثانی کے حکم یعنی یوں کو ثانی کی بات کرنے کا سبب بنا یعنی ثانی میں جو بات کی گئی ہے اس کا سبب اول ہے آپ کے پاس نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آنے کا سبب نہیں ہے یہ سبب ہے کس چیز کا یہ حکم لگانے کا یہ بات کہنے کا کہ یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں بھئی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں کیا بات ہوئی کہ اول سبب ہے کس چیز کا ثانی کا یا ثانی کے حکم کا تو یہاں اول ثانی کا سبب نہیں ہے بھلکہ اول ثانی کے حکم کا سبب ہے کہ وہ حکم لگایا گیا بھئی یعنی اول سبب ہے اس بات کا جو ثانی میں کی گئی ہے ثانی کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے اول اس کا سبب ہے آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس لئے یہ حکم لگایا گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں آپ کے پاس خود بخود تو نہیں ہو سکتی لیکن نعمتیں ہیں تو معلوم ہوئے یہ نعمتیں کس کی طرف سے آئی ہیں تو ثانی کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے جو بات کی گئی ہے اس کے لئے اول سبب ہے آپ کے پاس اگر نعمتیں نہ ہوتیں تو کیا یہ کہا جا سکتا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہیں جے آپ کے پاس اگر نعمتیں نہ ہوتیں تو پھر تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں لیکن چونکہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو یہ حکم لگایا جا سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے تو دیکھا یہاں اول ثانی کے لئے سبب نہیں ہے بلکہ اول ثانی کے اندر جو حکم لگایا گیا ثانی کے اندر جو بات کی گئی اس کا سبب ہے آپ کے پاس چونکہ یہ نعمتیں ہیں اس لئے کیا کہا گیا کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ ہوا سببیت الاولی لسانی اور وہ اول کا سبب ہونا ہے سانی کے لئے اولی الحکم بھی ہی یا وہ اول کا سبب ہونا ہے سانی کے حکم کا فلا یردو علیہی لہذا یہ اشکال وارد نہیں ہو سکتا نحو مثال کے طور پر وما بکم من نعمت فمن اللہ یعنی اس جیسی مثال کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا فیشبیہ المبتدہ الشرطہ تو مبتدہ مشابہ ہوا شرط کے فی سببیتیہی للخبری اس بات کے اندر کہ وہ سبب ہے خبر کے لئے بھئی دیکھئے شرط اور جزا میں جو شرط ہے نا وہ سبب ہوتی ہے جزا کا شرط جو ہے وہ سبب ہوتی ہے جزا کا مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلتی دارا فانتی طالقن ان دخلتی دارا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اد دار دیکھو الفلام آیا اور الفلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے معلوم ہوا کسی خاص گھر کی طرف خامن نے اشارہ کیا ان دخلتی دارا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی فانتی طالقن تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو اب وہ عورت اس گھر میں جائے گی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی تو دیکھو اس گھر میں جانا یہ سبب بنے گا کس چیز کا طلاق ہونے کا تو دیکھو اول سبب ہے کس کے لئے ثانی کے لئے یعنی شرط سبب ہوتی ہے جزا کے لئے توجہ ہے تو یہاں پر بھی مبتدہ اور خبر کے اندر بھی مبتدہ متضامن ہوا معنی شرط کو تو وہ سبب ہوا کس کے لئے ثانی یعنی خبر کے لئے جس طرح کے شرط جو اول ہے وہ سبب ہوتی ہے کس کے لئے جزا کے لئے جو کہ ثانی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فیوش بیہ المبتدہ او شرط تو مبتدہ مشابہ ہوا شرط کے فی سببیت ہی للخبری کس چیز میں مشابہ ہوا فی سببیت ہی للخبری اس بات میں کہ وہ مبتدہ سبب بن رہا ہے للخبری کس کے لئے خبر کے لئے کسببیت شرط للجزائی جیسے کہ شرط کا سبب ہونا ہے جزا کے لئے ترجمہ سمجھ میں آیا فیوش بیہ المبتدہ او شرط تو مبتدہ مشابہ ہوا شرط کے فی سببیت ہی للخبری خبر کے لئے اس کے سبب ہونے میں کسببیت شرط للجزائی جیسے کہ جزا کے لئے شرط کا سبب ہونا ہے دیکھو بھئی یہاں لفظ آیا فیوش بیہ اس کو یوش بیہ پڑھنا بھئی بعض طلبہ اس کو یش بہ پڑھتے ہیں حالانکہ یہ یہ مادہ سلاسی مجرد سے یہ ہمیشہ سلاسی مزید فی سے آئے گا اش بہ یوش بیہ اسی طرح شب بہ یوش بیہ اسی طرح شاب بہ یوش بیہ تو سلاسی مزید سے استعمال ہوتا ہے سلاسی مجرد سے استعمال نہیں ہوتا تو یہاں فیوش بیہ پڑھنا بھئی یش بہ ہونا پڑھنا آگے دیکھئے فیسح دخول الفائف الخبری تو فا کا داخل ہونا صحیح ہے خبر میں وَيَسِحُ عَدَمُ دُخُولِهِ فِيهِ اور فا کا داخل نہ ہونا بھی صحیح ہے بھئی مطن میں کیا ہے کہ اس کی خبر میں فا کا داخل ہونا صحیح ہے آگے صاحبِ جامی فرمارے ہیں وَيَسِحُ عَدَمُ دُخُولِهِ تشریح کر رہے ہیں فا کا داخل ہونا صحیح ہے معنی کیا ہے کہ نہ داخل ہونا بھی صحیح ہے یعنی یوں کو فا کا داخل کرنا جائز ہے یعنی لازم نہیں تو کہتے ہیں وَيَسِحُ عَدَمُ دُخُولِهِ فِيهِ اور اس میں فا کا داخل نہ ہونا بھی صحیح ہے نظراً الى مجرد تضمن المبتد امان شرطی نظر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے الى مجرد صرف اس بات کی طرف محض اس بات کی طرف کیا تضمن المبتد امان شرطی کہ مبتدہ متضمن ہے شرط کے معنی کو صرف اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا بھی صحیح اور داخل نہ ہونا بھی صحیح یعنی یوں کو فا کا داخل کرنا جائز ہے یعنی لازم نہیں صرف اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدہ متضمن ہے یعنی وہ دلالت مقصود ہے یا دلالت مقصود نہیں اس کی طرف نظر نہ کریں صرف اس بات کی طرف نظر کریں کہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو صرف اس بات کی طرف نظر کرتے کہ مبتدہ کیا ہے متضمن ہے معنی شرط کو تفاق لانا بھی جائز یاد رکھو دراصل یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ نے کیا فرمایا کہ مبتدہ جب متضمن ہو معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ نہیں بھئی آپ کی بات ٹھیک نہیں یا تو فاکہ لانا واجب ہوگا یا فاکہ نہ لانا واجب ہوگا جواز والی صورت یہاں نہیں اس لیے کیونکہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو تو اب مبتدہ کی اس معنی پر دلالت مقصود بھی ہوگی یا نہیں تو وجہ ہے میں نے آپ سے کیا کہا یہ مبتدہ کیا ہے متضمن ہے معنی شرط کو لیکن میرا بھی ارادہ ہے یعنی متقلم جو اس جملے کو ادا کر رہا ہے یہ متضمن ہے معنی شرط کو اور معنی شرط کیا ہے کہ اول سبب ہوتا ہے کس کے لیے ثانی کے لیے تو اگر میرا بھی یہ ارادہ ہے میں اول کو سبب بنا رہا ہوں کس کے لیے ثانی کے لیے تو یہ دلالت میری مقصود ہوئی جب یہ دلالت مقصود ہوئی تو پھر فا کا لانا واجب ہے بھئی کیونکہ میں اول کو سبب بنا رہا ہوں ثانی کے لیے جیسے شرط اور جزا میں شرط کیا ہوتی ہے سبب اور ثانی کیا ہوتا ہے مسبب تو وہاں فا لے کر آتے ہیں توجہ ہے بات کیا ہوئی پھر سنو یہاں صاحب کافیہ نے کیا فرمایا کہ فا کا لانا جائز معترض اعتراض کرتا ہے کہ نہیں آپ کی بات ہمیں قبول نہیں فا کا لانا جائز اس کا تو مطلب ہے چاہے فا کو لاؤ یا نا لاؤ حالانکہ یہاں تو دو ہی صورتیں بنتی ہیں ایک صورت میں فا کا لانا واجب ہے اور ایک صورت میں فا کا نا لانا واجب ہے جواز والی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ لائیں یا نا لائیں اس لئے کیونکہ دو ہی صورتیں بنتی ہیں آپ میں ایک مبتدہ لائیں اور ایک مبتدہ متضامن ہے معنی شرط کو اور معنی شرط کسے کہتے ہیں کہ اول سبب ہوگا ثانی مسبب تو یہ دلالت متقلم کا مقصود ہوگی وہ یہ دلالت چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اس نے یہ جملہ ادا کیا ہے اگر دلالت اس کا مقصد ہے وہ اول کو سبب بنانا چاہتا ہے کس کے لئے ثانی کے لئے تو پھر تو فاقہ لانا واجب ہے فاقہ لانا واجب ہے یہ فا ہمیں بتلا رہی ہے کہ اول سبب ہے کس کے لئے ثانی کے لئے یعنی یوں کہیں سببیت پر اگر دلالت مقصود ہے تو فاقہ لانا واجب اور اگر سببیت پر دلالت مقصود نہیں ہے تو پھر فا کا نہ لانا واجب ہے توجہ ہے یا تو میں اول کو ثانی کے لئے سبب بنا رہا ہوں یا نہیں بنا رہا دو ہی صورتیں اگر میں سبب بنا رہا ہوں تو فا کا لانا واجب کیونکہ یہ فا بتائے گی کہ اول سبب ہے کس کے لئے ثانی کے لئے اور اگر یہ دلالت میری مقصود نہیں ہے میں یہاں یہ نہیں بتلانا چاہتا تو پھر فا کا نہ لانا واجب ہے بھئی کیونکہ فا لاؤں گا پھر تو سننے والا سمجھے گا کہ شاید یہ مقصود ہے میرا کے اول سبب ہے ثانی کے لئے حالانکہ یہ میرا مقصود نہیں تو یہاں دوی صورتیں بنتی ہیں کہ وہ دلالت مقصود ہوگی یا وہ دلالت مقصود نہیں اگر دلالت مقصود ہے اس سببیت پر تو پھر فا کا لانا واجب اور اگر وہ دلالت مقصود نہیں تو فا کا نہ لانا واجب ہے بھئی یہاں تو جواز والی کوئی صورت نہیں ہے کہ لانا بھی صحیح اور نہ لانا بھی صحیح تو صاحب جامع اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی دلالت کے مقصود ہونے اور غیر مقصود ہونے سے قطع نظر صرف یہ دیکھو کہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو صرف اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز دلالت کے مقصود اور غیر مقصود ہونے کو نہ دیکھیں صرف کس بات کی طرف نظر کریں کہ مبتدہ متضمن ہے کس کو معنی شرط کو لہٰذا جب یہ متضمن ہے معنی شرط کو تو چاہیں تو لے آئیں اور چاہیں تو نہ لائیں بھئی یعنی یوں کہو یعنی قصد دلالت ہے یا قصد دلالت نہیں ہے اس سے قطع نظر اس کی طرف نظر نہ کریں کیونکہ قصد دلالت ہے پھر تو فاقہ لانا باجب اور قصد دلالت نہیں ہے تو پھر فاقہ نہ لانا باجب تو قصد دلالت اور عدم قصد دلالت سے قطع نظر صرف اس بات کی طرف دیکھیں کہ یہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو تو پھر بائی لحاظ فاقہ لانا جائز ہے اور دلالت کی طرف نظر کریں تو پھر قصد ہوگا تو فاقہ لانا واجب قصد نہیں ہے تو پھر فاقہ نہ لانا واجب تو ان سے قطع نظر محض اس بات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ مبتدہ متضمن تو ہے معنی شرط کو بھئی اس میں شرط والا معنی تو ہے بھئی تو بائی لحاظ فاقہ لانا بھی جائز اور فاقہ نہ لانا بھی جائز ہے یہ یوں کہیں کہ یہاں تین صورتیں بنتی ہیں تین صورتیں بنتی ہیں آپ اکثر کتابوں میں پڑھیں گے جگہ جگہ آئے گا ایک ہے بشرتی شے ایک ہے بشرتی لا شے اور ایک ہے لا بشرتی شے یہ منطق وغیرہ کی کتابوں میں اکثر آتا ہے دیکھو لفظوں سے پتا چل رہا ہے کوئی بھی چیز ہو کوئی بات ہو یا تو وہ بشرتی شے ہوگی اس میں کسی چیز کی شرط ہوگی بشرتی شے ہوگی ایک شے کی شرط ہوگی یعنی ایک شے کے ہونے کی شرط ہوگی یا بشرتی لا شے ہوگی یعنی ایک شے کے نہ ہونے کی شرط ہوگی اور تیسی صورت ہے لا بشرتی شے یعنی اس میں کوئی شے کی شرط ہے ہی نہیں لا بشرتی شے لا کس پر داخل ہو رہا ہے شرط شے پر یعنی شرط شے اس میں نہیں ہے اس میں چاہے وہ شے ہو یا نہ ہو دونوں کو شامل ہے مثلا آپ کا ایک ساتھی آپ کی دعوت کرتا ہے آپ کا ایک ساتھی آپ کی دعوت کرتا ہے اور کہتا ہے بھئی میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں اور اس میں میں آپ کو چائے بھی پیلاؤں گا بھئی دعوت میں چائے بھی پیلاؤں گا تو دیکھو یہ دعوت ہو گئی بیشرتی شہ اس نے کس کو ساتھ ذکر اس شرط کا لفظ مو سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے دعوت میں اس نے کیا ذکر کر دیا دعوت میں کیا ہوگا چائے ہوگی تو یہ دعوت ہوئی بیشرتی شہ ایک شہ کی شرط کے ساتھ دعوت ہوئی کہ دعوت میں چائے بھی ہوگی اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ دعوت کرتا ہے آپ کی وہ کہتا ہے لیکن اس میں چائے نہیں ہوگی اس میں دیکھو چائے نہ ہونے کو شرط لگا دیا تو اس کو کیا کہیں گے بیشرتی لا شہ لا شہ کی شرط لگائی ہے ایک شہ کے نہ ہونے کی شرط لگائی ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت کرتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں گا بھئی دیکھو نہ اس میں اس نے چائے کے ہونے کو ذکر کیا اور نہ اس کے نہ ہونے کو ذکر کیا تو یہ دعوت ہے لا بشرتی شئے یعنی اس میں کسی شئے کی شرط نہیں نہ کسی چیز کے ہونے کی شرط ہے نہ کسی چیز کے نہ ہونے کی بات سمجھ میں آگئے تو گویا کوئی چیز جو ہے وہ کبھی کبھی بشرتی شئے ہوگی کبھی بشرتی لا شئے ہوگی اور کبھی لا بشرتی شئے ہوگی تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی تین صورتیں بنتی ہیں کتنی صورتیں تین صورتیں بنتی ہیں دیکھو مبتدہ متضامین ہے معنی شرط کو اور معنی شرط کسے کہتے ہیں کہ اول سبب ہو کس کے لئے ثانی کے لئے تو یہ جو اول کا ثانی کے لئے سبب ہونا یہ مقصود ہوگا یہ دلالت مقصود ہوگی یا عدم دلالت مقصود ہوگی یا یا تو دلالت مقصود ہوگی یا عدمِ دلالت مقصود ہوگی یا ان میں سے کوئی بھی چیز مقصود نہیں ہے نہ دلالت مقصود ہے نہ عدمِ دلالت مقصود ہے جب دلالت مقصود ہو تو پھر فاقہ لانا واجب ہے جب یہ دلالت مقصود ہے کہ اول کو آپ کیا بنا رہے ہیں سانی کے لئے سبب تو اس کے لئے کیا لانا واجب فاقہ لانا اور جب عدمِ دلالت مقصود ہو آپ اول کو سانی کے لئے سبب نہیں بنانا چاہتے تو پھر فاقہ نہ لانا واجب ہے اور جب نہ دلالت مقصود ہے نہ عدم دلالت مقصود ہے تو یہ وہ تیسری صورت ہے کہ مبتدہ بہرحال متضمن تو ہے معنی شرط کو دلالت مقصود ہوتی تو فا کا لانا واجب تھا اور عدم دلالت مقصود ہوتی تو فا کا نہ لانا واجب تھا لیکن یہاں آپ کا کوئی مقصود نہیں ہے نہ دلالت نہ عدم دلالت تو اس صورت میں بہرحال مبتدہ متضمن تو ہے معنی شرط کو تو پھر فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز تو صاحبِ کافیہ نے یہ تیسری صورت یہاں ذکر کی ہے کہ جب نہ دلالت مقصود ہو نہ عدمِ دلالت مقصود ہو صرف اس بات کی طرف نظر کریں کہ مبتدہ متضامین ہے معنی شرط کو لہذا اس پر فا کا لانا جائز ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ یہاں امکانِ خاص مراد ہے کیا مراد ہے؟ امکانِ خاص مراد ہے بھئی آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں ایک ہے امکانِ عام اور ایک ہے امکانِ خاص امکانِ عام کہتے ہیں جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی جانبِ مخالف ضروری نہیں جانبِ مخالف ضروری نہیں دیکھو ایک ہے ایک چیز کا ہونا ایک ہے ایک چیز کا نہ ہونا یہ ہونا اور نہ ہونا ایک دوسرے کے مخالف ہیں توجہ ہے ایک ہے چیز کا ہونا اور ایک ہے چیز کا نہ ہونا ایک وقت میں ایک ہی ہوگا یا ہونا ہوگا یا نہ ہو نہ ہوگا بھئی تو یہ دونوں گسرے کے مخالف ہیں تو امکان عام میں امکان ذکر کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے مثلا دیکھو بھئی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے زید ابھی آجائے ممکن ہے زید ابھی آجائے تو میں کس کو ذکر کر رہا ہوں امکان کو توجہ ہے امکان کو ذکر کر رہا ہوں تو دیکھو اس میں میں زید کے آنے کو ذکر کر رہا ہوں تو جانب مخالف کیا نہ آنا تو یہ امکان عام ہے میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے میں آنے کو ذکر کر رہا ہوں تو جانب مخالف کیا نا آنا معلوم ہوا نا آنا ضروری نہیں نا آنا اگر نا آنا ضروری ہوتا پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا ہو سکتا ہے زید ابھی آ جائے مثلا فرض کرو زید امریکہ میں ہے زید کہاں پر ہے امریکہ میں ہے تو پھر کبھی میں کہوں گا ہو سکتا ہے ابھی زید آ جائے جے کیونکہ اب اس کا نا آنا ضروری ہے بھئی اتنی دور ہے کہ یہاں وہ پہنچی نہیں سکتا بھئی یا یوں دوسری مثال لو امریکہ کی مثال بھی نہ لو وہاں بھی احتمال ہو سکتا ہے وہ سفر کر کے آ رہا ہو راستے میں آ جائے بلکہ فرض کرو زید مر چکا ہے زید مر چکا ہے جب مر چکا ہے تو پھر کبھی میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے زید ابھی آ جائے کیوں زید کے آنے کا امکان میں کیوں نہیں ذکر کر سکتا کیونکہ جانب مخالف یعنی زید کا نہ آنا ضروری ہے لازمی ہے بھئی کیونکہ وہ مر چکا ہے وہ آئی نہیں سکتا بھئی توجہ ہے ایک چیز کے ہونے کو میں تب ہی ذکر کروں گا جب اس کا نہ ہونا ضروری نہ ہو اگر نہ ہونا ضروری ہے پھر میں نہیں کہہ سکتا زید زندہ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ابھی زید آ جائے کیونکہ اس کا نہ آنا ضروری نہیں اور اگر زید مر چکا ہے اب تو اس کا نہ آنا ضروری ہے لازمی ہے وہ آئی نہیں سکتا تو اب میں کبھی بھی نہیں کہوں گا ہو سکتا ہے زید آ جائے آنے کو ذکر نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ جانب مخالف ضروری ہے یعنی نہ آنا ضروری ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے بات سمجھ میں آگئی تو امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی آنا آنے کے مخالف کیا نہ آنا کھانے کا مخالف کیا نہ کھانا پینے کا مخالف کیا نہ پینا چلنے کا مخالف کیا نہ چلنا تو جب ایک چیز ذکر ہوگی جب ایک چیز کا امکان ذکر ہوگا تو اس کی جو جانب مخالف ہے اس کا ہونا ضروری نہیں تب ہی یہ امکان ذکر کیا جائے گا مثلا فرض کرو ایک پتھر ہے ایک پورے کمرے جتنا بڑا ہے اب مجھے بتائیے زید اس کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ظاہر سی بات ہے زید نہیں اٹھا سکتا مل ہوا اس کو نہ اٹھانا زید کے لیے ضروری ہے لازم ہے وہ اس کو نہیں اٹھا سکتا جب زید کے لیے اس کا نہ اٹھانا ضروری ہے لازم ہے تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا بھئی ہو سکتا ہے زید اس کو اٹھا لے یہ ہو سکتا ہے وہ امکان ذکر کر رہا ہوں نا یہ امکان تب ہی ذکر کیا جاتا ہے جب جانب مخالف ضروری نہ ہو بھئی جب جانب مخالف ضروری نہ ہو بھئی اور جب جانب مخالف ضروری ہے پھر امکانی ذکر کیا جا سکتا زہد اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتا تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے زہد اس کو اٹھا لے اتنا بڑا پتھر تو ممکن ہی نہیں ہے وہ اٹھا لے کیوں کیونکہ اس کا نہ اٹھانا لازم ہے ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے یہ اور مثال لے لو مثلا دیکھو سورج مشرق سے نکلتا ہے مشرق سے نکلتا ہے اور شمال سے اس کا نکلنا ممکن ہے شمال سے نکلنا ممکن نہیں جب ممکن نہیں تو میں کبھی نہیں کہوں گا ہو سکتا ہے آج سورج شمال سے نکل آئے کیوں کیونکہ جانب مخالف ضروری ہے جانب مخالف کیا ہاں 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 شمال سے نہ نکلنا اسی میں نفی لے کر آؤ میں نے کس کو ذکر کیا شمال سے نکلنے کو اس کی جانب مخالف کیا شمال سے نہ نکلنا ضروری ہے لازمی ہے شمال سے وہ نکل ہی نہیں سکتا تو امکان تب ہی ذکر کیا جاتا ہے جب جانب مخالف ضروری نہ ہو اگر جانب مخالف ضروری ہو پھر امکان ذکر نہیں کیا جا سکتا شمال سے سورج کا نکلنا ضروری ہے لازمی ہے یہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا لہٰذا میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے سورج آج شمال سے نکل آئے بات سمجھ بھی آیا تو امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اور جانب مخالف کیا مانا ایک چیز کا ہونا ذکر ہے تو اس کی مخالف کیا نہ ہونا اگر ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف ہے نہ ہونا اور اگر نہ ہونا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی جانب مخالف کیا ہے ہونا بھئی تو جو بھی چیز ذکر کی جائے چاہے ہونا چاہے نہ ہونا اس میں امکان تب ہی آئے گا اس کا امکان تب ہی ہوگا جب اس کی جانب مخالف ضروری نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگا یہ تھا امکان عام بھئی اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور ایک ہے امکان خاص امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے دونوں جانب سے ضرورت کی نفی نہ ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری نہ ہونا ضروری امکان خاص اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے نہ ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری مثلا ایک پتھر ہے پچاس سیر کا پتھر ہے بھئی پچاس سیر اب دیکھو اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے زہد اس کو اٹھا لے ہو سکتا ہے زہد اس کو نہ اٹھا سکے مثلا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زہد اس پتھر کو اٹھا لے اٹھانے کی جانبی مخالف کیا نہ اٹھانا معلوم ہے نہ اٹھانا ضروری نہیں ورنہ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا اور ہو سکتا ہے زہد اس پتھر کو نہ اٹھائے نہ اٹھانے کی جانبی مخالف کیا اٹھانا معلوم ہے اٹھانا ضروری نہیں ہو سکتا ہے اٹھائے ہو سکتا ہے نہ اٹھائے ایک بھی جانب ضروری نہیں ہے چاہے آپ اٹھانے کو ذکر کریں چاہے نہ اٹھانے کو اس کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں امکانیں خاص کہتے ہیں تو امکان عام میں ایک جانب دیکھو کلام میں ایک چیز ذکر کریں گے یا ہونا یا نہ ہونا تو جانب مخالف سے اگر ضرورت کی نفی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں امکان عام ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا نہ ہونا اور نہ ہونا کلام میں ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا ہونا تو اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے تو اس کو امکان عام کہتے ہیں اور اگر دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہو تو اس کو امکان خاص کہتے ہیں اب دیکھئے بھئی یہاں پر آیا کہ اس کی خبر پر ایسے مبتدہ کی خبر پر فاقہ لانا صحیح ہے یعنی جائز ہے یہ امکان خاص مراد ہے یہ کیا ہے امکان خاص مراد ہے کیا معنی فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی توجہ ہے تو جب فا کا لانا جائز ہے معلوم ہے جانب مخالف یعنی نہ لانا ضروری نہیں اور اگر کہیں کہ فا کا نہ لانا بھی جائز ہے تو فا نہ لانے کی جانب مخالف کیا فا کا لانا معلوم ہے فا کا لانا بھی لازم نہیں اگر فا کا لانا لازم ہوتا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے فا کا لانا جائز تو اس میں دونوں جانبیں برابر ہیں معلوم ہوا فاقہ لانا بھی لازم نہیں اور نہ لانا بھی لازم نہیں بھئی دیکھو تین صورتیں تھی ایک صورت کیا تھی یا تو یہ دلالت مقصود ہوگی کہ اول ثانی کے لئے سبب ہے یا یہ دلالت مقصود نہیں ہوگی اگر یہ دلالت مقصود ہے تو پھر فاقہ لانا لازم ہے دیکھو لانا لازم ہے لانا لازم ہے اور اگر دلالت مقصود نہیں تو پھر فاقہ نہ لانا لازم ہے دیکھو ان دو صورتوں میں ایک ایک چیز لازم ہو رہی ہے ایک ایک چیز لازم ہے لیکن جواز والی صورت میں کوئی ایک بھی چیز لازم اور ضروری نہیں معلوم ہوا یہ کیا ذکر ہے امکان خاص کیونکہ امکان خاص میں ہونا اور نہ ہونا دونوں میں سے ایک بھی ضروری نہیں ہوتا دونوں ممکن ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی امکان خاص مراد ہے امکان عام مراد نہیں ہے دلالت مقصود ہوگی یا دلالت مقصود نہیں ان میں امکان عام مراد ہے دلالت مقصود ہے تو فاقہ لانا لازم معلوم ہوا نہ لانا جائز نہیں اور دلالت مقصود نہیں تو پھر فاقہ نہ لانا واجب ہے معلوم ہوا فاقہ لانا جائز نہیں تو وہاں دیکھو ایک ایک جانب ضروری ہے جبکہ یہاں پر دونوں جانبیں دونوں جانبوں سے ضرورت کی نفی ہے نہ فاقہ لانا لازم نفاقہ نلانا لازم تو اس میں امکان خاص مراد ہے بات سمجھ میں آگئی تو محض اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو تو یہاں معلوم ہوا لا بی شرطی شہ مراد ہے کیا مراد ہے لا بی شرطی شہ مراد ہے یا یوں کہیں کہ یہاں پر امکان خاص مراد ہے ایک ہے امکان عام اور ایک ہے امکان خاص امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے مثلا ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا نہ ہونا اور اگر نہ ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا ہونا امکان عام میں ایک چیز کے امکان ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے اور یہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب جانب مخالف ضروری نہ ہو لازم نہ ہو اگر جانب مخالف لازم ہو ضروری ہو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ممکن ہے تو وہ صورت جس میں دلالت مقصود ہو اس میں فاقہ لانا واجب ہے تو دیکھو اس میں ایک جانب لازم ہے ضروری ہے تو وہاں پر وہ امکان عام مراد ہے اور یہاں پر امکان خاص مراد ہے اور امکان خاص میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں ہونا بھی لازم نہیں اور نہ ہونا بھی لازم نہیں تو وہ یہاں پر مراد ہے بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ سنیں کہتے ہیں فَيَسِّحُ دُخُولُ الْفَائِ فِي الْخَبَرِ تو صحیح ہے فاقہ داخل ہونا اس خبر میں وَيَسِّحُ عَدَمُ دُخُولِهِ فِيهِ اور اس خبر کے اندر فاقہ داخل نہ ہونا بھی صحیح ہے یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں نظراً الى مجرد تضمن المبتدعی معنى شرطی اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدع جو ہے وہ شرط کے معنى کو متضامین ہے صرف اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدع معنى شرط کو متضامین ہے یعنی دلالت مقصود ہے یا دلالت مقصود نہیں اس کی طرف نظر کیے بغیر صرف اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدع متضامین ہے معنى شرط کو تو کہتے ہیں نظراً الى مجرد تضمن المبتدعی معنى شرطی مجرد کا ترجمہ کریں گے محض کے ساتھ محض نظراً الى مجرد تضمن المبتدعی معنى شرطی محض مبتدع کے معنى شرط کو متضمن ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے ترجمہ سمجھ میں آیا ترجمہ نظراً إلى مجرد تضمن المبتدأ معنى الشرطی محض اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدأ متضمن ہے شرط کے معنى کو وَأَمَّا إِذَا قُسِدَتْ دَلَالَتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي اللَّفْزِ اور جب ارادہ کیا جائے اس معنى پر دلالت کا اور جب اس معنى پر دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے فِي اللَّفْزِ لفظوں کے اندر کے لفظوں کے اندر بھی اس پر دلالت ہو جائے کہ یہ معنى مقصود ہے یعنی اول کو آپ سبب بنانا چاہتے ہیں کس کے لئے ثانی کے لئے فَيَجِبُ دُخُولُ الْفَائِ فِيهِ تو اس کے اندر فا کا داخل ہونا واجب ہے بھئی کیونکہ آپ لفظوں میں دلالت کرنا چاہتے ہیں کہ اول سبب ہے ثانی کے لئے وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُقْصَدْ اور باقی جب یہ وہ دلالت مقصود نہ ہو فَلَمْ يَجِبُ دُخُولُهُ فِيهِ تو پھر اس خبر پر فا کا داخل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ عادمِ دخول جو ہے وہ واجب ہے بلکہ پھر اس فا کا داخل نہ کرنا واجب ہے جب وہ دلالت مقصود نہیں ہے اور جبکہ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ دلالت مقصود ہے نہ عادمِ دلالت مقصود ہے تو صرف اس بات کی طرف اگر دیکھیں کہ مبتدہ میں بہرحال مبتدہ متضمین تو ہے معنی شرط کو چاہے مقصود ہے چاہے مقصود نہیں لیکن متضمین تو ہے معنی شرط کو تو اس کی طرف نظر کرتے ہوئے فا کا لانا بھی جائز ہے اور فا کا نہ لانا بھی جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ حَذَا هُوَ الْمَرَامِ